اسلاح معاشرہ و تعمیر ملت کمیٹی ناندر کی جانب سے آر کے بینکویٹ ہال میں مفتیان اکرام علماء اکرام و حفاظ و آئیمہ مساجد کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی اس میٹنگ میں معاشرے سے جہز کو ختم کر کے سادگی سے نکاح کرنے اور نوجوانوں میں پھیل رہی بے حرار ہوئی کے خاتمے اور مسلم معاشرے کے مسائل کو حل کرنے سے متعلق گفت و شنید کی گئی واضح ہے کہ اسلاح معاشرہ و تعمیر ملت کمیٹی کی جانب سے منعقدہ اس میٹنگ میں شہر کے مفتیان اکرام علماء اکرام و حفاظ و آئیمہ مساجد نے شرکت کی اس پروگرام کے نظامت کے فرائض انجنئر یاسین علی نے انجام دیئے اختتام پر تمام مہمانن کے لیے تعام کا نظم کیا گیا آج جو اسلاح معاشرہ اور تعمیر ملت کمیٹی کی طرف سے جو پروگرام ہوا ہے وہ بہت قابل قدر ہے اور دراصل اسلام دنیا کے اندر جو پھیلا وہ عبادتوں کی وجہ سے نہیں پھیلا عبادتیں یہ ہمارا نیجی مسئلہ ہے دراصل اخلاق کردار معاملات معاشرہ تحضیب تمدون اس کی وجہ سے دنیا میں اسلام پھیلا اور ساری انسانیت کو جو فائدہ ہوتا ہے عبادتوں سے فائدہ نہیں ہوتا عبادتوں سے دنیا نہیں بنتی عبادت سے آخرت بنتی ہے لیکن دنیا جو بنتی ہے دنیا کی جو کامیابی ہے وہ معاشرے کی بنیاد پر ہے اور معاشرے کا جو سارا دار و مزار ہے اس کے لئے کچھ کام کرنا پڑے گا شادی میں بنیادی جو خرابی ہے جس کو عام طور سے لوگ توجہ نہیں دے رہے بنیادی توجہ بنیادی خرابی ہنڈا ہے اور دوسری خرابی جہز ہے یہ دو خرابیوں کی وجہ سے شادی بیان کا معاملہ بگڑتا چلا جارا اپنی اولاد کو یہ ہے میدانوں میں ورزش کرنے کے لئے پیراندازی کرنے کے لئے تہرنا سیکھنے کے لئے مختلف ورزش کرنے کے لئے میدانوں میں جا کر کے ہمارے طلبات ہمارے بچے صبح میں کام کرے یہ تین معاملات مدینہ منورہ میں اس پر عمل ہوتا تھا اس کی وجہ سے نوید ہزار صحابہ پیدا ہوئے تھے یہ معاشرے کی بنیاد ہے آج اسلاح معاشرہ تعمیر ملت سوسائٹی کی جانب سے نادر میں ایک نشیست علماء اکرام کی آرکے گارڈ ریشٹ ہاؤز میں رکھی گئی تھی جس میں اسلاح معاشرہ اور تعمیر ملت کے عنوان سے مختلف باتیں آئی ہیں اور یہ تیپ آیا ہے کہ ایمہ مساجد کے ذریعے سے اس میں اسلاحی بیانات اور ایمہ مساجد کے ذریعے سے معاشرے کی تشکیل اور ہر محلے میں ایک کمیٹیاں خائم کی جائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر مساجد پر ایسے بورڈ آویزہ کیے جائیں گے جس میں کچھ نکات ہوں گے وہ نکات پر معاشرے میں جو پرائی پھیل رہی ہے اس کے بارے میں ان کا بائی کارٹ کیا جائے گا اور اس بائی کارٹ کا اعلان اسی بورڈ کے ذریعے سے لگایا جائے گا آج گیارم آگشت دوہزار چوبیس کو آئین ٹاور کے اندر آر کے بینکٹ حل میں ایک عظیم الشان ایک مجلس رکھے گئی تھی اس میں شہر کے چنندہ علماء کرام مفتین اعظام بلیا گیا تھا جس کے صدارت حضرت مفتین خلورمان صلوات ورکاتہ انہوں نے فرما رہے تھے اس میں تمام علماء کو آئین مہ کو مفتین اعظام سے مشورہ لیا گیا کہ شہر پر کنٹرل کرنے کے لیے شہر میں صدارنے کے لیے کیا کیا جائے تو مختلف تضاویز اپنے اپنی طرف سے پیش کی انہوں نے کس نے کہا کہ بھئی یہ بچوں گن تنشتہ کا زیادہ روجان بڑھ رہا ہے کس نے کہا کہ بھئی گٹ کا روجان بڑھ رہا ہے کس نے کہا کہ سوز سے لوگ پیسہ لے رہے ہیں کس نے کہا کہ یہ رسم رواد جو ہو رہے ہیں یہ عورتوں کی بنیان عورتوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں مرحال جو زمین سطح پر جو کام کر رہے ہیں انہوں نے اپنی اپنی دقیتیں بتائیں اور اس کو پر غور خوش کیا جائیں گا انشاءاللہ اور آئیندہ یاسین صاحب اور پرہ گروپ کے ذریعے سے انشاءاللہ آئیندہ مہانہ میں جو اجاز ہوگا انشاءاللہ اس میں اس پر اقدامات کی جائیں گے اور جتنی معاشرے میں برایاں پھیلی ہے اس کو دور کرنے کے لیے حتنی مکل کوشش کی جائیں گے میں جمعہ ان میں سے جو لوگ سادگی ساتھ شادیہ کر رہے ہیں اور اسلام کے مطابق اپنے زندگی کو ڈھال رہے ہیں ان کو آئی وارڈ بھی دیا جائیں گا اور ان کی گل کوشش کی جائیں گے ان کو اپنے زندگی کوشش کی جائیں گے یہ ہمارا پروگرام انشاءاللہ یہ چلتا رہیں گا یہ اس کی ایک کڑی ہے کہ شہر میں جو دس بجے کے بعد جو بچے گھوم رہے ہیں پولیس والوں کو دقت ہو رہی ہے اس سے اس سلسلے میں بھی گفتگ ہوئی انشاءاللہ جمعہ میں اعلانات کے ذریعے سے پورے لوگوں کو دس بجے کے بعد باہر نکل نصیب منائے کیا جائیں گا اور جو غلط چیزوں میں جو بچے ملویس ہو رہے ہیں اس پر میندر رکھنے کے لیے کمیٹی گھٹیت کی جائیں گے انشاءاللہ جس کا آئندہ مہنہ اعلان ہوگا